السلام علیکم دوستو امید کرتے آپ لوگ بھی ٹھیک الحمدللہ ہم لوگ بھی ٹھیک ہے تو ابھی ہم لوگ جا رہے تھے جنگے بدر کے زیارت کے لیے تو جب بھی آپ جنگے بدر کے زیارت کے لیے چاہے تو آپ کو بیچ میں ایک گوہ ملے گا جیسے مطلب راستے میں ہی پڑھتے ہیں بیرے شفا کر کے کہا جاتا ہے اس گوہے کی پانی میں بہت شفا ہے بہت سارے بیماریوں کے لیے شفا ہے تو کیونکہ اس کا نصبت ہمارے آقا حجر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے تو جہاں میرے آقا کا نصبت ہو وہاں تو الحمدللہ برکت ہی برکت ہے تو کہا جاتا ہے کہ جب جنگے بدر ختم ہوا تھا تو ہمارے شہاب اکرام اور حجر صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ رہے تھے تو ادھر ہی ٹھہرے تھے اور اس گوہے کا پانی پیئے تھے بعض روایتوں میں ہیں کہ حجر صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لوابی دہن بھی اس گوہے میں ڈالے تھے تو الحمدللہ الحمدللہ یہ جو دیکھ رہا ہے یہی بیرے شفاک ہوا ہے پہلے تو کھلا تھا اور گورنمنٹ نے پورا اس طریقے سے بند کر دیا ہے کیونکہ سنتے ہیں کافی رس ہوتا تھا اس پورے سے پانی نکالنے کے لیے لوگ نیزانے کے لیے پینے کے لیے کافی رس ہوتا تھا اسی لیے گورنمنٹ نے اس طریقے سے بنا کر کے پورا نل سسٹم کر دیا پورا بائپ روگرہ پیٹ کر کے پورا باہر نل لگا دیا ہے اگر آپ کو پینا ہے لینا ہے تو وہاں سے بھڑ سکتے ہیں تو یہ آپ کو مدینہ شریف میں پڑتا ہے الحمدللہ الحمدللہ ہم لوگ کو بھی زیارت کا موقع ملا اللہ کا شکر ہے اللہ تلہ سب کو یہاں نہ نشیب کریں اس پنے کا پانی پینا بھی نشیب کریں الحمدللہ 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 یہی جو دیکھ رہا ہے یہی ہے بیدو شفا کافی مطلب دیکھ سکتے ہیں ہمیں چاروں طرف سے پوری پہا پتھریلی پہا ہے ادھر جتنے بھی پہاڑ دیکھتے ہیں ساری پتھریلی پہاڑ ہے پر طرف دیکھیں ہوں گے جو بھی ادھر جنگ بدر کے جیارت کے لیے جاتے ہیں وہ یہاں ضرور آتے ہیں مطلب یہاں سکوان سے پانی پیتے ہیں لے جاتے ہیں لے جانے والے آپ کو دیکھتے ہوں گے کافی بھیر بھی ہے اور اور بھی زیادہ یہی نل ہے یہاں سے پانی لوگ لے رہے ہیں پیتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی سسٹم کر دیئے ہوا ہے کافی رش ہوتا ہے پانی کے لیے اپنا رش ہوتا ہے مرکوچے ہم لوگ پانی پھرنے کے لیے لہن دیکھ لیجیے تو الحمدلللہ ہم لوگ پانی بھی پی چکے ہیں تو ہم لوگ جا رہے جنگ بدر تو اللہ حافظ دعام یاد رکھئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے سسکتے ہیں